اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر روائے دلی ہے اور میں بچوں کا سپیشلیسٹ ڈاکٹر ہوں ایم ورکنگ از اے چار سپیشلیسٹ ان لائف کیر انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلامباد فار لاسٹ تین ایرز میں نے اپنی سپیشلیزیشن اپسی پیس پرمس چردرن ہاسپٹل سے کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی میں شام کو پانچ سے دس بجے تک لائف کیر انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے پیڈیارٹیشن اور نیونوٹالوجس کام کر رہا ہوں میں آج کل کے موسم کے حوالے سے جو بچوں کی بیماری ہے اس کے بارے میں توڑا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسے سردیوں کا موسم ہے تو بچوں میں سانس کی بیماری ہے بہت زیادہ کام ہوں ان میں جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سانس کی بیماری کے کچھ علامات ہوتی ہے ان میں کچھ ایسے علامات ہوتی ہے جو بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی ہے اور کچھ ایسے علامات ہوتی ہے جو ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے تو وہ علامات جو دیکھ کر پیرنٹس کو پریشان ہونا چاہیے ان میں ایک سانس کی تکلیف ہے مطلب کانسی اور بخار کے ساتھ اگر بچے میں سانس کی تکلیف ہو رہی ہو اور بچہ سانس مشکل سے لے رہا ہو یا اس کے ساتھ سانس کے ہونٹ اور پاؤں اور ہاتھ کے ناخل نہیں لے ہو رہے ہو تو یہ خطرناک علامات میں سے ہے تو ان علامات کو دیکھ کر پیرنٹس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دو قسم کی بیماریاں ہیں سانس کی ایک وہ بیماریاں ہیں جو سانس کی اوپر حصے کی بیماری ہے جس کو ہم اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن بولتے ہیں اس میں بچے کا جیسے جس کو ہم ٹانسلائیٹس، فرنجائیٹس، فلو، اوٹائیٹس میڈیا، لرنجائیٹس اس میں بخار کے ساتھ کانسی ہوتی ہے اور ذکام ہوتی ہے لیکن جو لور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہے جس کے اقسام میں سے نمونیا ہے، برونکولائیٹس ہے اور برونکل ایستیما ہے تو یہ وہ بیمارے کے ان جو لور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن جس کو ہم سانس کے نچلے حصے کی بیماریاں بولتے ہیں اس میں ہو سکتے ہیں کہ کانسی، جھکام اور بخار کے ساتھ بچے کو سانس کی تکلیف یہ ہو تو جب بھی اگر بچے کو سانس کی تکلیف ہو یا بچے کی سانس سے آواز آ رہی ہو یا بچے کی یہ کہ پسلیاں چل رہی ہو، ناک چل رہی ہو اور ساتھ میں ہون نہیں لے رہو تو یہ خطرناک علامات میں سے اور ان علامات کو دیکھ کر والدین کو فوراً اپنے موالج سے رابطہ کرنا چاہئے تو یہ امپورٹنٹ علامات کی جس کو ہم دینگرس سائن بھی بولتے ہیں اگر یہ علامات ہو تو فوراً آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اگر صرف بخار ہے اور کھانسی ہے بخار بھی مطلب مال ٹو موڈریٹ ہے مطلب ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے بیلو ہے یا کھانسی ہے وہ بھی خوش کھانسی ہے اور اس میں سانس کی تکلیف نہیں ہے صرف زکام ہے تو یہ میرے خیال میں اگر اس کے ساتھ آواز چینڈ نہیں ہوئے تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے اور اس میں آپ گھر میں بھی علاج کر سکتے ہیں گھر میں علاج یہ ہے کہ آپ مطلب جو عام حربل دوائی ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں یا اگر بخار ہے تو ہم پرستامول دے سکتے ہیں اور انٹریلرجک دے سکتے ہیں اور اس میں انٹیبائٹک کا کوئی خاص رول نہیں ہے یہ بیماری پھیلتی کیسی ہے جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سانس کی ساری بیماریاں ایک دوسرے سے کلوز کنٹیکٹ سے مطلب ایک دوسرے کو پھیلتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ حتیاتی تدابیر یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص کر سردیوں میں اگر ایک کوئی ذکام ہیں تو یا تو اس بچے کو آئیسولیٹ کیا جائے یا یہ ہے کہ سارے لوگ ماسک پہن لے یا وہ بندہ جو جس کو یہ بیماری ہے مطلب ذکام ہے وہ تو کم از کم فیس ماسک ضرور استعمال کرے یہ بیماری ویسے ذکام کی بیماری اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ اگر سانس کی تکلیف شروع ہو جائے تو پھر یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں وائرل نمونیاں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ علامات کے اختیت تدابیر میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے مطلب اگر بچے کو ذکام ہے تو آپ انٹی لرجک دے دو کانسی ہے تو انٹی کف سیرپ دے دو ٹھیک ہے نا اور بخار ہے تو انٹی پائرٹک جیسے پریسٹامول بروفن ہم دے سکتے ہیں اگر بچے کو اس کے ساتھ سانس کی تکلیف شروع ہو جائے یا بچے کی بچہ دودھ پینا چھوڑ دے یا بچے کی سانس کی رفتار تیز ہو جائے تو آپ نے فوراں اپنے مولک سے رابطہ کرنا ہے موسیقی